السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ نے ایک اردو کی مثال اور محاورہ سنا ہوگا محاورہ کیا ہے یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اس محاورے کی مثالیں زندگی میں خوب پیش آتی ہیں اور یہ محاورہ اپنی جگہ بلکل درست اور صحیح ہے پہلے تو اس محاورے کا مطلب سمجھیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یعنی جسے اللہ زندگی دے تو اس کو کوئی موت نہیں دے سکتا اور جسے اللہ ترقیات سے نوازنا چاہے تو اسے کوئی تنزلی میں نہیں لے جا سکتا اور جسے اللہ عزت دینا چاہے اس کو کوئی زلیل نہیں کر سکتا یہ اس محاورے کا مطلب ہے اس محاورے کی مثال خوب پیش آتی ہیں دنیا میں ایک تازہ مثال جو غزہ سے متعلق ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس نیت سے بتلا رہا ہوں تاکہ اللہ کی ذات پر اللہ کی طاقت پر اللہ کی قدرت پر اللہ کی کرشمہ سازی پر ہمارا یقین بڑھے ہوا کیا ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چل رہی ہے تقریبا پچھلے دو مہینوں سے یہ لڑائی چل رہی ہے اور اسرائیل کی جانب سے نہت فلسطین اور کمزوروں پر انتہائی شدید ترین طریقے کے حملے کیا جا رہے ہیں ان کی امارتیں گرا دی گئیں اور میرے خیال میں تقریبا پندرہ سو اس سے بھی زیادہ افراد کی عورتوں سمیت بچوں سمیت جانے لے لی اسی بیچ ابھی یہ واقعہ پیش آیا ہے میں آپ کو نیوز پڑھ کر کے سناتا ہوں خبر یہ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ محاورہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور اس کی حقیقے مثالیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں ایسی ایک حیران کن مثال غزہ میں سامنے آئی جہاں اسرائیلی بمباری سے تباہ مکان کے ملوے سے سنتیس دن بعد سنتیس دن بعد نو مولود زندہ بچہ نکل آیا نو مولود زندہ سنتیس دن کے بعد ملوے سے ایک بچہ نکل آیا ہے یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے اب یہ کیسے نکل آئے ہیں غزہ میں ریسکیو آپریشن کے دوران سنتیس دن بعد مکان کے ملوے کے نیچے سے ایک نو زائدہ بچہ زندہ حالت میں ملا ہے سبحان اللہ یہ ہے اللہ کی کرشمہ سازی یہ ہے اللہ کی قدرت یہ ہے اللہ کا نظام اور یہ ہے وہ محاوری کی حقیقت کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اللہ اگر زندگی دینے پر آئے تو پھر اس طرح بھی زندہ رکھ سکتا ہے تو آدمی سنتیس دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے بیسی زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ بچہ جو ابھی نوزائدہ ہے ابھی تازہ پیدا ہوا ہی تھا یہ سنتیس دن تک بغیر کچھ کھائے پیئے زندہ بھی رہا اور زندہ بھی نورمل جگہ پر نورمل آب و ہوا میں نہیں ملبے سے اس کو نکالا گیا ہے سبحان اللہ کیا قدرت ہے میرے رب کی اور کیا کمال ہے میرے رب کا کیا کام ہے اس کے اور کیا نظام ہے میرے رب کا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو زندگی دینا چاہے تو ایسے بھی زندگی دے دیتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کی زندگی ہی نہ لکھی ہو تو پھر اس کے لیے زندگی کے راستے بند کر دیتا ہے یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں ایک تو اسرائیل کا فلسطین پر کس قدر خطرناک ظلم ہے کہ نو مولود چھوٹے چھوٹے پیدائشی بچیں تک اس کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں ایسے مظلوموں کی اللہ غیب سے انتہائی بہترین اور عظیم الشان ایسی مدد فرمائیں جیسے اللہ نے اصحابِ بدر کی فرمائی دی اور دوسرا ہمیں اس واقعے اور اس خبر سے یہ یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کرنے والا ہے اللہ کی ذات پر تیقن مزید ہمارا ہونا چاہیے اور یہ اس محاوری کو صحیح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حقیقت ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اللہ اگر نہ چاہے موت اللہ زندگی چاہ رہا ہے تو جہاں زندگی کے ذرائع اور اسباب ختم ہو گئے ہوں اللہ وہاں بھی زندگی دینے پر قادر ہے اور دی ہے یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور یقین کی حفاظت فرمائیں اور اس میں مزید طاقت اور قوت نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی